عبدالصدر حترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو حضرات محترم تمام اسلامی بھائیوں کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو اور آج چاند کی پندرہ تاریخ ہے اور جمعہ کے نام سے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے کلام مقدس میں ایک صورت ہی نازل فرمائی ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے اٹھائیسوے سپارے میں نازل فرمائی ہے جس صورت کا نام ہے صور جمعہ اس نام سے آج کے دن کے نام سے اللہ تبارک وطالعہ نے کلام مقدس میں ایک صورت ہی نازل فرمائی ہے اسی صورت میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا نودیا لسالات من یوم الجمعہ اے ایمان والو جب جمعہ کی آزان کو تم سنو تو دنیاوی خرید و فروغ کار و بار کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف جاؤ اللہ کی بندگی کبریائی بیان کرنے کی طرف جاؤ حضرات محترم پچھلے امتوں کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن اللہ تبارک وطالعہ خاص کر رکھا تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی عمتوں کے لیے جمرات کے دن عبادت کرنے کا تھا حضرت آدم علیہ السلام جمرات کے دن اور ان کی عمت جمرات کے دن عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے خدا کی بندگی کبریائی میں لگے رہتے تھے اور یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے میں ایک دن سنیچر کا دن مقرر کیا تھا یہودی سنیچر کے دن عبادت و مناجات میں لگے رہتے تھے اور عیسائیوں نے بھی ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ عبادت و مناجات میں لگے رہتے ہیں عیسائیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے حضرت محترم حضرت اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتوں کے لیے سنوار کا دن ہے اللہ کے پیارے خلیل سنوار کے دن اور ان کی امت سنوار کے دن اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منگل کا دن مقرر کیا ہوا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بدھ کا دن تھا دوستو اور بزرگو حضرت زکریہ علیہ السلام کی امتوں کے لیے منگل کا دن اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بدھ کا دن اور ان کی امتوں کے لیے عبادت و ریاضت کا دن تھا اور امت محمدیہ کیلئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ لا علیہ اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ کر کے مشرب با اسلام ہوئے اور امت محمدیہ ہوئے تو امت محمدیہ کیلئے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر کیا اس دین عبادت و ریاضت میں امت محمدیہ لگتے ہیں اور لگے رہنا چاہیے حضرات محترم اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ آدھا کرنے کے لئے غسل کرتا ہے یعنی نہاتا ہے جمعہ کی نماز کے لئے تو اسے اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ جمعہ کی نماز آدھا کرنے کے لئے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر ہر قدم کے بدلے بیس بیس سالوں کی عبادت کا سواب آدھا فرماتا ہے ایک دو سال نہیں بلکہ بیس بیس سال کی عبادتوں کا سواب آدھا فرماتا ہے اور جب وہ جمعہ کی نماز آدھا کر لیتا ہے تو اسے دو سو سال کی عبادت کے مطابق عجر آتا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لئے اسلامی بھائیوں سے التماع سے مجالش ہے جمعہ کیا دن ہے جمعہ کی فضیلت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بھی بتایا اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صورت ہی کو نازل فرمایا اس لئے آج کے دن عبادت و ریاضت کا دن ہے میرے بھائیوں اور دوستوں برادران اسلام جمعہ کے دن عبادت و ریاضت میں لگائیں خدا کی بارگاہ میں اپنے توبہ استغفار کریں گناہوں سے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل زمی واتوبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ